جیسا کہ تمام مومنین کے علم میں ہے کہ پانچ روزہ مجالس کا بقائدہ آغاز پرسوں سے ہو چکا ہے اس میں سے آج تیسری مجلس کا آغاز انشاءاللہ بفضل خدا تلاوت کلام الہی سے کریں گے اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو جو اپنے گھروں میں ہیں یا باہر کھڑے ہیں وہ جلدہ جلد پنڈال میں تشریف لیں اور مجلس کا بقائدہ آغاز کیا جا سکے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے و تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجہ اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون لا عبد ما تعبدون و لا انتم عبدون ما اعبد و لا انتم عبدون ما عبدتم و لا انتم عبدون و لا انتم عبدون ما اعبد لكم دینكم و لی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر والفتح و رائتا الناس يدخلون في دین اللہ افواجا و رائتا الناس فسبح بحمد ربك و استغفر و رائتا الناس افواجا و رائتا الناس و رائتا الناس و رائتا الناس ورائتا الناس عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الَّطُّهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الَّطُّهَارِ سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد کے ساتھ صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفراجہ مجلس کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلامِ الٰہی سے ہو چکا ہے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے و جو مومنین آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلسِ اعظامِ تشریف لے آئیں مجلس کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلامِ الٰہی سے کیا جا چکا ہے ابھی انشاءاللہ حدیثِ قصہ پڑھی جائے گی اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علامہ وسیم شوقت ربانی صاحب کو دعوت دیں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے و تمام مومنین کی حفظ و امان کے لیے مل کر با آوازِ بلند صلوات من صلی علی محمد و آلی محمد و عجر اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علی و سلمون تسلیمہ اللہ و سلمون تسلیمہ رویعا جابر ابن عبداللہ العنصاری فاطمت الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاطمت عنہ قال الدخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض العیام فقال السلام علیکی یا فاطمت فقلت علیک السلام قال اینی اجد فی بدن ضعفان فقلت له اویزك باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمت ایتین بالکساء الیمان فغطین بهی فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیتو بهی وصرتو انذروا الیه و ایزا وجہو یتلع لعوك انہو البدر فی لیلت تمامی و کمال فما کانت اللہ ساعتا و ایزا بولدی الحسان علیہ السلام صلوات صلی علیہ رحمہ اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہ و ادعوكم لہا وقالا السلام علیک یا اممہ فقلت علیک السلام یا قررت عین و ثمرت فوادی فقال یا اممہ انہی شم اندک رائحة طیبتا كأنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نام ان جدك تخت الكسائی فاقبل الحسن نحو الكسائی وقال السلام علیک یا جده یا رسول اللہ اتعذن لینہ دخلا معاک تخت الكسائی فقال وعليک السلام یا ولدی و یا طائح بحوضی قد عزنت لکا فدخل معاک تخت الكسائی فما كانت إلا ساعتا وعزاب ولدی الحسین علیہ السلام صلوات وقال السلام علیک یا اماہ فکلتو علیک السلام یا ولدی و یا قرطا این و ثمرت فوادی فقال یا اماہ اینی شم ایندك رائحة طیبتا كأنها رائحة جد رسول اللہ فکلتو نعمن جدکا و اخاک تخت الكسائی فدن الحسین نحو الكسائی وقال السلام علیک یا جدہ یا السلام علیک یا من اختره اللہ اتعزن لینہ اکون معکما تخت الكسائی فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد عزنت لکا فدخل معہما تخت الكسائی فعقبل عند ذالک ابو الحسن علی بن عبی طالب علیہم السلام سلوات صلوات صلوات و علیہ محمد وعجی وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا بل حسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاتمت انی شم اندک رائخة طیبتا رائخة رائخة اخی وابن عمی رسول اللہ فقلتو نعم ها هو ما و لديك تخت الكسائی فعقبل علی نخو الكسائی وقال السلام وليک یا رسول اللہ اتعزن لین اکون معكم تحت الكسائی قال لہو وعليک السلام یا اخی ویا وسی وخليفتی وصاحب لبائی قد عزنت لک فدخل علی تخت الكسائی ثم اتیت نحو الكسائی وقلت السلام وليک یا بتاه یا رسول اللہ اتعزن لین اکون معكم تخت الكسائی قال وعليک السلام یا بنت ویا بضعطی ودعزنت لک فدخلت تخت الكسائی فلما اکتمل جمیئن تخت الكسائی اخذ ابی رسول اللہ بطرف الكسائی واما بیده لیمن الى السمائی وقال اللہ انا اولای اہل بیتی وخاص تی وحمتی لحم لحم ودم دمی بیتی یعلمنی ما یعلمون ویخزنونی ما یخزنون انا حرب لمن خاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن اعدادهم ومحب لمن احب هم انهم منی وعنا منهم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا وردوانکا علی وعليهم وعزهبانهم الرجس وطهر تطهیر اللہم صلی على محمد وآلی محمد وعجل فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی ویا سکان سماوات انما خلقت سماعا مبنیتا ولا عرضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا يدور ولا بحر يجری ولا فلکا يسره الا في محبت هاولئی الخمسة الذین هم تحت الكساع فقال العمین جبرائیل یا ربی ومن تحت الكساع فقال عز و جل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمت وابوها وبعدها وبنوها صلوات صلی على محمد وآلی محمد وعجل فرجہ فقال جبرائیل یا ربی اتعذن لینابت الى العرض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد عزنت لکا فذهبت العمین جبرائیل وقال السلام عليک یا رسول اللہ یا رسول اللہ العلي العلا یکریق السلام ویخسک بالتخییت والاکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی انما خلقت سماعا مبنیتا ولا آرضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیرا ولا فلکا یدور ولا بخرا یجری ولا فلکا یسری لليجلكم ومحبتكم وقد عزن لینا دخلا معكم تعف هل تعزن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا امین واخی اللہ انه نعم قد عزنت لکا فدخل جبرائیل معنا تحت الكسا فقال لي بی ان اللہ قد اوخا اليكم يقول انما یرید اللہ لیضہب آنکم الرجسا آل البيت ویطاہر تطهیرا اللہ صلی علی محمد وعجی فقال علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس نهاز تحت الكسائی من الفضل اند اللہ فقال النبی صل اللہ وعلي وعال 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 رسالتی نجی ما ذکر خبرنا فعال في مافل من محافل اهل العرض وفیه جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم اله ان يتفرکوه فقال علی ذا والله فضن وفاز شیعتنا ورب الكعبا فقال عبی رسول اللہ صل اللہ وعليه وعال يا علی والذی بعثني بالحق نبی واصطفان بالرسالت نجی ما ذکر خبر محافل من محافل اهل العرض وفیه جمع من شیعتنا ومحبینا وفیه مهموم الا وفرج اللہ اما ولا مغموم الا وقشف اللہ اما ولا طالب آجت اللہ وقض اللہ حاجتا فقال علی نظم واللہ فزن وصحیدنا وقذالک شیعت نفاذ وصحید فی الدنیا والآخرت ورب الكعب صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعج الفرج دعا تعجیل امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ ہم کل ولی کال حجت ابن الحسان سلوات ناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنه وردکت وعج وطمتعه فیہا تغییل اللہ برحمت برحمت گا رحم الرحم محمد محمد صلوات محمد وعال محمد وعج اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے وعینا اپنے مرحمین کی بخشش کے لیے وعینا بیماروں کی صحت یابی کے لیے وعینا مظلومین کی مدد و حمایت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات وحما صلی على محمد آل محمد وعج الفرج اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والسلام والسلام على سیدنا وشفی ظنوبنا وطبیب قلوبنا سیدنا وطبیب قلوبنا سیدنا وطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد راہم صلی على محمد وعال محمد وعج الفرج وَلَعَنَتُ 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 زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نے پانچ سے سات منٹ آپ مومنین کی توجہ کے لیے تھوڑا سا اور آمادگی کے لیے چند جملے بیان کر کے قبلہ سید سفیر شاہ صاحب کی ممبر جو ہے حوالے کروں گا تو جیسا کہ آپ مومنین کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیاء 71 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خداوند متعال اپنے حبیب کو وحی فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بروز محشر ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ دعوت دیں گے کہ آؤ اب تمہارا حساب ہے تو یہاں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب خداوند متعال ان کے درجات بلانگ کرے ان کا یہ جملہ نکل کر رہا ہوں وہ فرماتے تھے کہ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خود تو تھوڑے سے آنکھیں نہیں رکھتے لیکن اللہ نے ان کو ہادی آنکھوں والے عطا فرمائے ہیں یعنی ہدایت اور رہنمائی والے امام عطا فرمائے ہیں اور کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندوں کے پیچھے چال رہے ہیں تو میں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے مطابق جس طرح امام علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا وہ بیان کر کے زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا تو جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا یزید کے خلاف تو مدینہ سے امام علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے اور مکہ چار مہینے دس دن تقریبا جو ہے وہ قیام فرمایا مکہ میں اور یوں نہیں کہ امام ہاتھ پہ ہاتھ دار کے بیٹھ گئے کہ بس میں کوئی کام نہیں میں بس ادھر آیا ہج کروں اور اور واپس چلا جاؤں گا جیسے ہمارا مومنین کا دل ہوتا ہے کہ ہم زیارت بھی کریں لیکن وہ معرفت والی زیارت اس کا عجر کیوں امام حسین کی زیارت کرو اتنے مقبول حجوں کا ثواب ہے اتنے مقبول عمروں کا ثواب ہے وہ اس وجہ سے جو انسان معرفت سے یہ زیارت کرے گا خدا وند مطعال اس کو عجر دے گا معرفت یعنی جاننا کہ اس چیز کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس زیارت کا مقصد کیا ہے وہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے دراصل یہ مجالس جو ابھی تقریباً دو ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں یعنی ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آٹھ ربی تک یہ مجالس ازا کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ان مجالس سے جوانوں کی تربیت ہوتی ان مجالس میں جوانوں کے لئے آگہی ہوتی اس سے جوانوں کے روح کو تازہ کیا جاتا امام علیہ السلام کے قیام کا مقصد بیان کیا جاتا لیکن افسوس افسوس ہی رہ جاتا ہے جس بندے کا زیادہ بس نہ چلے وہ افسوس ہی کرتا ہے کہ جس کی چیز کے لئے مقصد جو تھا دین کا وہ بلا کے ہم لوگ فقط اور فقط رسومات کو ادا کر کے ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو جب امام علیہ السلام نے قیام کیا مدینہ سے ہجرت فرما کے مکہ تشریف لائے تو جب آٹھ ذلحجہ کو امام علیہ السلام نے احرام توڑ دیا آگے ایک منزل تھی سالبیہ کے نام سے یا ذل عرق کے نام سے ذات عرق عرق کے نام سے ایک منزل ہے یا اس کے قریب یہ ایک منزل ہے وہاں امام نے پڑاؤ کیا رکے اور وہاں ایک کوفی شخص سے ملاقات ہوئی امام علیہ السلام کی اس کوفی شخص کا نام ہے بشر ابن غالب اسدی اور بہت مختصر سی ملاقات ہوئی ہے ان سے تو یہ امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اس آیت کے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ امام فرماتے ہیں جناب بشر ابن غالب اسدی کہتے ہیں مولا اس کی آیت کی تفسیر کریں تو امام نے فرمایا کہ اس آیت کے ہیں امام دنیا میں دو طرح کے ہیں ایک امام ہدایت مبین ہے ایک امام زلال ہے جو تمہیں گمراہ کرے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر راستہ صحیح نہیں ہے جو اللہ نے حدود و قیود مومن کے لئے مقرر کی ہیں وہ ہی ہدایت والا راستہ ہے جن پر ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا اور ہمیں ہر لحظہ دعوت دی کہ آؤ یہ اللہ کا راستہ یہ ہے اس کے لئے نکلو قیام کرو جب تمہارے سامنے باطل بیان کیا جا رہا ہے لیکن تم سوئے ہوئے ہو تم فقط عبادات میں مصروف ہو فقط حج میں مصروف ہو عمرے میں مصروف ہو یہاں حج بچانے کا مقصد ہے اصل دین بچانے کا کام ہے دین ہوگا تو تمہارے حج ہوں گے تمہاری نمازیں ہوں گی تمہارے روزے قبول ہوں گے اگر دین ہی نہ رہا تو پھر مقصد تو فوت ہو گیا تو اس وجہ سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ امامت کیوں نہیں قائم ہو رہی ہمارے ذہن میں سوال اکثر مومنین کے آتا ہے اکثر کے ذہن میں نہیں آتا آنا چاہیے کیوں امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور نہیں ہو رہا بارہ سو اسی سال سے زیادہ امام پردہ غیبت میں ہیں حالانکہ امام کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے ہم خود ڈائریکٹ لی امام سے رہنمائی حاصل کریں وہ وجہ کیا ہے کہ ہماری قلبی طور پر آمادگی نہیں جس طرح امام علیہ السلام ایک کوفی شخص کے ساتھ جو شاعر تھا کوفہ کا رہنے والا اس سے ایک جگہ پر ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کوفیوں کے حالات کیسے ہیں تو انہوں نے بہت ہی مختصر اور جامع بیان دیا وہ جو شاعر تھے شاید فرزدق نام ہے وہ شاعر وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی بہترین شخص سے یہ سوال کیا ہے بہت بامعرفت ہیں کہ کوفیوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں یعنی تلواریں آپ کی گردن کاٹنے پر تلیوی ہیں اور دل میں محبت اہل بیعت بھی رکھتے ہیں وہ جیسے ہمارے اردو میں ایک محابرہ ہے نا بگل میں چھری اور موں پہ رام رام یہ بلکل وہی حالات تھے کوفیوں کے یہ کوفہ سمجھیں کہ آج پوری دنیا کوفہ ہے بنی ہوئی ہے دیکھیں کیسے ہم بے حص ہو گئے ہیں ہمارے سامنے آج فلسطین پہ کیا کیا ظلم و بربریت نہیں ہو رہی کشمیر پر کیا کیا ظلم و خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا پہلے بھی میں نے بیان کیا تقریباً دس منر سے زیادہ میں ٹائم دے گیا ہوں اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد کی ذات پہ سن محمد و عاری محمد و عچ فرد ابھی میں بلا تخیر قبلہ مولانا سید سفیر حسن انشاء صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ممبر سے کچھ ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائے چند منٹ کے لیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آغا صاحب رونہ کفروز ممبر ہوں گے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد 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 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا نبینا شفینا ابل قاسم محمد اطیبین طاہرین الماسومین المظلومین اما بادو فقد کال اللہ تعالی فی کتابِ علم مبین وَهُوَا صَدَقُ صَادِقِين بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما نادو کلاؤنا سمبِ امامِہم ربِ شَعَلِ شَحَدْرِ بِحِسْرِ لِي اَمْرِي وَحْلُ الُقْدَةً مِلَسَانِ وَجَفْقَوْقَوْقَوْلِ ربِ زِدْنِي الْمَا برادرانِ اسلام اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکہ محمد آلِ محمد علیہ السلام ذات پر سلوات پڑھیں علماء حق کی سے تو سلامتی کے لئے ضرور پڑھیں محمد آلِ محمد علیہ السلام بریقشی بات ہے یوما نادو کلاؤنا سمبِ امامِہم آیت مبارکہ محترم نے بھی پڑھی ہے اس دن ہر شخص اپنے اپنے پیشواہ کے ساتھ بلائے آ جائے گا اسے آواز دی جائے گی ندا دی جائے گی دوستو عزیزو گزارش صرف اتنی ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس میں شاکشبہ کی گنیاش نہیں ہے جس جس کو کوئی مانتا ہے رہبر حادی پیشواہ امام پیر سرپرست اس اس کے ساتھ اس کو بلائے جائے گا مولا امیر الممنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھ جبکنا بھی ایک زمانہ ہے یہ آنکھ جبکنا ایک وقت ہے ایک زمانہ ہے یہ بھی خالی نہیں ہے اس میں بھی حقیقی اور صحیح اصل حقیقی امام رہبر خدا کی طرف سے موجود ہیں دوستو عزیزو جو لوگ پیچان کر رہے ہیں کہ جانا ہے ایک دن مرنا ہے اٹھنا ہے کام از کم ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے اس کو مان لیں جو بے عیب ہے جو بے مثل ہے جو بے مثال ہے جس طرح اللہ بے عیب باد اولا شریک ہے اسی طرح اس کی رسول بھی پاک ہیں بے عیب ہیں ان میں کوئی نقص نہیں اس طرح رہبر بھی اسی طرح ہی ہونے چاہیے کہ جس طرح وہ ذات پاک ہے ان میں بھی نقص نہیں ہونا چاہیے اگر رہبر بھی ہماری طرح ہی ہوں گے مثلا ہم خاکی ہیں نوری تو نہیں ہے خاکی اور نوری میں بڑا فرق ہے جو اللہ نے بیجے ہیں بنا کر مخلوق خدا کے لئے حدایت دینے والے وہ اور ہیں اور جو حدایت لینے والے ہیں وہ اور ہیں حدایت لینے والے اگر حدایت دینے والے بن جائیں تو پھر کیا ہوگا یہ ٹھیک تو نہیں ہوگا مسئلہ اگر رہبر حقیقی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ راستہ ہو سکتا ہے بگڑ جائے بس مقتصار علامہ صاحب کو وقت دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری رہبری کے لئے ہماری حدایت کے لئے بہت بہترین گفتگو کرتے ہیں بس میں بات کو ختم کر دیتا ہوں روزانہ ڈیلی روزانہ ہر آدمی یہ پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو نہیں مانگ رہا دعا صرف فرق یہ ہے کہ سمجھ سے اگر مانگی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے اس عزاد کی جو رب ہے پالنے والا حالمین کا رب الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمل ہے مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کے دن کا اس کے مطلب جزا سزا ہے ایہاکا نابدو و ایہاکا نستائن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب یہ مسئلہ آگئے ہیں مدد کی ضرورت پڑ گئی اس کا مطلب ہے نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے مسجد میں بھی کھڑا ہے اور دعا بھی یہ مانگ رہا ہے کہ مدد کی ضرورت اسے مدد چاہتے ہیں اللہ تیری ذات سے مدد چاہتے ہیں کونسی مدد ہے کوئی فائر تو نہیں ہونے والا کوئی دشمن نہیں سار پہ کھڑا لباس پینا ہوا ہے ٹھیک تھاک ہے خشبو بھی لگائی ہے موضوع بھی کیا ہے اللہ کے حضور بھی کھڑا ہے اور مدد مانگ رہا ہے مدد کونسی ہے یہی یہی مدد ہے جو سرات مستقیم سے انسان کو ڈال اور خوف ہے کہ میں بھٹک جاؤں گا اور یہ مدد مانگ رہا ہے کہیں ان کے راستے پارنا چلا جاؤں جو بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں ثابت ہو گیا ہے اہدین السرات المستقیم ہمیں اس راست پر چلا جو سیدھا راستہ ہے جو سرات مستقیم ہے جو انبیاء مرسلین کا سالین کا ہے راستہ دوستو نہ غیر علمہ قدوبے علیہ ملد دوالی نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے بھٹک گئے یہی ہے نا ترجمہ جی اچھا ثابت ہو گئے رستے ہیں جو فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی رستے ہیں رحمانی بھی ہے اور دوسرا بھی ہے جو شیطانی بھی ہے ہو سکتا ہے کہ جو اس لائق نہ ہوں گے اگر ان کو مان لیں گے تو وہ ہمیں گمراہ کر دیں گے اور جو لائق خدا کی طرف سے چونے ہوئے ہیں رحمانی ہیں اللہ کی طرف سے حقیقی نمائدیں ہیں اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے ان کی فرما برداری کریں گے ان کے حکم پہ لبیک کہیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے رضی تو باللہ ربان محمد النبی بالاسلام دین بالقرآن کتاب و بالقابت قبلتن و بالعلی امام مول حسن مول حسین علی بن حسین محمد بن علی جعفر بن محمد موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ محمد بن علی علی بن محمد مول حسن بن علی ولہ جعو تبن الاسل علیہم السلام علی محمد حائمتن و سعادتن و قادتن بے حیمت و اللہ و من آدائہن تبرہو اللہم اینی رضی تو بہم حائمتن فاردنی فاردنی اللہم اینکا علا کل شہن قدیر اللہم صلی اللہ محمد مول